موسیقی جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان کی گفتگو ہوشانہ ٹیلی ویجن پہ میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں آج خداون کے خادم پاسٹر یکوب ایم بھٹی ہمارے درمیان موجود ہیں بڑی خوبصورت گفتگو ایمان کے تلق سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے مقدس مرکس رسول کا انجھیلی بیان اس کا پانچویں باب اور اس کی پچیسویں آیت سے لے کے یہ پیسج انتیسویں آیت تک ہے جی پاسٹر جی ویلکم اگین خداون آپ کو برکت دے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ہماری بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے طبیبوں کے پاس بہت سارے حکیموں کے پاس یہ عورت گئی ہوگی اور ایک لمبا عرصہ بارہ برس کا عرصہ تو پھر آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا جو اس کا مال تھا خزانہ تھا یا جو کچھ اس نے جمع کیا ہوا تھا سب کچھ اس بیماری پر اس نے لگا دیا اب دو بڑے خاص پوائنٹ ہیں ایک تو سارے طبیب بھی بچاری نے گھوم لیے دوسرا سارا مال بھی لگا دیا اچھا پر صاحب اس میں بڑی زبردست ہمیں بات ملتی ہے کہ جب ہم دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں پھر یسو کے پاس آتے ہیں بلکل سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ابھی تک وہ بوڑے ہو گئے ہیں اور اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں لیکن یسو کے پاس نہیں آ رہے ہیں یسو امسی کو اپنا رجاد ہندانی قبول کر رہے ہیں وہ بچپن سے یہی کہہ رہے تھے میرا چاچا جان تھے میں اپنی بات کرتا ہوں میرا چاچا جان میں نے چاچا جان سے تقریباً دس پندرہ سال میں ان کے پیچھے لگا رہا کیونکہ وہ میرے بزرگ تھے تو میں نے انہوں کہا کہ چاچا جان آپ نہ بابتسمہ لے لیں یہ ضروری ہے تو آپ ضرور بابتسمہ لیں کیونکہ لکھا ہے بائبل میں کہ جو امان لائے اور بابتسمہ لیں وہ نجات پائے گا اور جو امان نہ لائے وہ مجرم تھیرایا جائے گا تو میں نے اپنے چاچا سے بہت ساری اس طرح کی گفتگو میں کرتا رہا اور ایک سال نہیں کئی سال مجھے لگ گئے لیکن آخر کار کئی سالوں کے بعد میرے چاچا نے کہا کہ میں نے بابتسمہ لے نہ آیا تو وہ یہ سمسی پر امان لائے اور اس کے بعد پھر سونہ سترہ دن بعد وہ خداوند کے پاس چلے گئے تو یہاں پر بھی بڑی زبردست بات ہے کہ جب یہ عورت یہ سب کچھ اپنا کھو بیٹھتی ہے تو پھر یہ یسو کو یاد کرتی ہے پاسٹر جی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے دولت بھی مال بھی بڑا ہوتا ہے تو ہم خدا پہ کم ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے بیٹے یہ سمسی پہ کم ٹرسٹ کرتے ہیں ہم اپنی دولت پہ زیادہ کرتے ہیں اور ہمارا منٹلی لیول پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہنگے ڈاکٹر پاس چلے جائیں گے کوئی مہنگی میڈیسن لیں گے تو ہم صدیاب ہو جائیں گے بلکل پر سب ایسے یہ ہے جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا شپیشلسٹ ہو جو ہماری مرض کا ڈاکٹر ہے وہ شپیشلسٹ ہو مہنگا ہو تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے لیکن ہم طبیبِ عاظم کو نہیں دیکھتے تو اس عورت نے طبیبِ عاظم کو دیکھا طبیبِ عاظم کو دیکھا جو ڈاکٹروں کو بنانے والا ہے جو طبیبوں کو بنانے والا ہے اور پھر اس نے جب اپنا سارا کچھ ضائع کیا تو ایمان میں یہ مضبوط ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں پلہ چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی تو پھر سب ایسے ہی ہوا جب یہ عورت شاید اس کو ٹھوکرے بھی لگی ہوگی شاید اس کو درشواری پیش آئی ہوگی جب تک یہ یسو کے پاس نہیں پہنچی بھیڑ تھی تو شگیرت جب یسو مسی نے کہا اس عورت نے پلہ چھوا تو یسو کو پتا چل گیا تو یسو نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے تو شگیرت کیا کہتا ہے شگیرت کہتا ہے یسو جی لوگ تو آپ کے اوپر گر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کس نے چھوا تو یسو مسی نے فرمایا کہ مجھ سے قوت نکلی ہے تو یہ وہ عورت تھی جو درکی ماری یسو کے پاس آئی قدموں کو چھوا تو کہتی ہے کہ میں نے چھوا ہے تو یسو مسی کو پتا تھا کہ مجھ سے طاقت نکلی ہے اور کوئی شفاہ پا گیا ہے کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے تو اس کا بڑا ایمان ہے اس کا بڑا ایمان ہے کہ اس نے ایمان کے عوض شفاہ پا جب پاسٹر جی جب ہم اس پیسج کو دیکھتی ہیں تو اس نے یسو مسی کا حال سنا اب یسو مسی کا حال اس نے کیا سنا سب سے پہلے تو میں اکثر سوئیتا ہوں جب اس کے پاس مال دولت ختم ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہ کسی چھواہے پہ آکے بیٹھ گئی ہو گر کے باہر کسی کونے پہ ہو اور ایسی گزرگاہ یا پبلک پلیس پہ ہو جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو یا لوگوں کا بیٹھنا ہو اور وہ گفتگو کرتے ہوں کہ آج فلان جگہ پہ یسو مسی نے شفاہ دیا ہے آج خدا مند یسو مسی نے مردہ کو زندہ کر دیا ہے آج نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا ہے یسو مسی کی بابت اس نے سنا جی لکھا ہے اس کے حال کو سنا سنا کہ کس طرح وہ مردوں کو زندہ کر رہے کس طرح وہ کوڑیوں کو شفاہ دے رہے کس طرح وہ اندوں کو آنکھیں دے رہے اس عورت نے خدا مند یسو مسی کی بابت سنا کہ وہ تم مجزاد کا منب ہے جس طرف جا رہے جس راستے پہ جا رہے وہ شفاہ دے رہے تو اس نے سن کر اس کے اندر خواہش ہوئی ہوگی کہ میں بھی اس شخص کے سامنے جاؤں مگر بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی تھی آگے پیچھے لیفٹ رائٹ لوگ ہی لوگ ہوتے تھے ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ میں استاد کو چھولوں میں اس کے قریب جاؤں تو مگر اس بچاری کو ہو سکتا ہے سامنے جانے کا موقع نہیں ملا لیفٹ سائیڈ پہ جانے کا موقع نہیں ملا رائٹ سائیڈ پہ جانے کا نہیں اور یہ بچاری پیچھے سے بھاگی گئی ہے جی بلکل اور اس نے اپنی کوشش کے وسیلہ سے اور اس نے ایفٹ کے وسیلہ سے یسو مسیح کا صرف پلہ ہی چھولی ہے اب دیکھیں یہاں چھونے پہ بھی یہاں پہ ایک بڑی بات ہے بات بڑی کرنے لگا ہوں کہ اگر پلہ پکڑا ہو تو وہ پکڑا جاتا ہے تو جانے والا رک جاتا ہے اس نے پکڑا بھی نہیں اس نے صرف چھوا ہے چھوا ہے بس چھوا ہے تو دیکھیں چھونے کے وسیلہ سے اس نے اپنی بیماری سے جو بارہ برسے خون جاری تھا لکھ ہے فل فور اسی وقت چھونے سے خون بند بیماری ختم سہدیابی بحال اندرستی بحال اور پھر استاذ نے جو کہا آپ کو پتہ ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے برسہ کہ جب آپ ایمان کا ایک قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اوٹومیٹکلی سپر نیچل پاور جو ہوتی ہے وہ آپ کو تقویت دیتی جاتی ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا مفاقل فطرت قدرت نے جب اس نے ایمان کا قدم اٹھایا تو پھر سپر پاور مفاقل فطرت قدرت جو ہے اس نے اس کو تقویت دی اور یہ یسو کے پاس آئی اور اگر آپ برسہ اس کی دیکھیں تیتیسویں ورس تو لکھا ہے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کامتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی یہ دیکھیں اس کی یہ شکر گداری کر رہی ہے اس کے آگے گری ہے اور تینکیو یسو کو بولا ہے اور پھر آگے لکھا ہے کہ گری اور سارا حال سچ مچ اس سے کہہ دیا اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ دیکھیں یسو مسی نے ایمان کے بارے پریز گوڈ اور بڑے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی عزیز آپ سالوں سے بیماری کی اندر ہیں آپ کو بیماری کے بستر پر لیٹے بہت ارسا ہو چکے ہیں آپ بہت سارے طبیبوں کے پاس گئے ہیں بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں بہت سارے حکیموں کے پاس گئے ہیں بہت سارے کچھ فائدہ نہیں ہوا بیماری پہلے سے بڑی جس طرح اس عورت کی بیماری پہلے سے بڑی زیادہ تکلیف ہوئی مگر بڑی خوب صورت آیت جو آخری الفاظ پادری یقوب نے تلاوت کیے اور خدا وند یسو مسیح کی زبان مبارک سے سادر ہوئے کہ بیٹی تیرے ایمان یہ ہیں شفاق کے لیے دوسروں کی دعاوں پر ایمان رکھتے ہیں دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور خود ہم دعا کرتے نہیں خود ہم اپنی زندگی یسو مسیح میں نہیں لاتے دیکھیں اس عورت کو دیکھ لیجیے بہت بڑی بھیڑ تھی مگر اس نے کوشش کی سٹرگل کی اور یسو کا پلہ چھو لیا آج دوسروں سے دعائیں کروانا اچھی بات ہے مگر جب تک اپنا ایمان نہ ہو دوسروں کی دعاوں کا بھی جواب نہیں آتا عزیز سب سے پہلے اس عورت نے خود کوشش کی سٹرگل کی آپ اپنی بیماری کی حالت میں لچاری کی حالت میں کوشش کرے یسو مسیح کو اپنی زندگی دے دیجئے اس کو اپنا حقیقی نجات ہندہ تسلیم کریں اپنی زندگی کے سارے گناہ ساری بدیاں خدا مند یسو مسیح کو دے دیجئے لکھا ہے اے بوئی سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ خدا مند یسو مسیح چاہتے آپ گناہوں سے دبے ہوئے لوگ اس کے پاس آئیں آپ بیماریوں کے دبے ہوئے اس کے پاس آئیں لچاریوں کے دبے ہوئے اس کے پاس آئیں تاکہ وہ آپ کو شفا دے سہدیابی دے تندرستی دے آخری الفاظ یسو مسیح کی زبان مبارک سے کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی ایمان ایسا ہو جس طرح آپ کے لیے برکات اور شفا کو جاری کرے گا خدا مند آپ سب کو برکت دے میں چاہتا ہوں آپ سب کے دعا کروں آئیں سب خدا مند کے حضور آنکھوں کو بند کریں گے اسمانی باپ یسو ناصری کے قدوس اور مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتے آج کے ہوں ساری میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا مند جتنے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کے سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسو مسی کے وسیلہ سے آمین ناظرین اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میری آپ سب سے غزارش ہے ابھی یوٹیوب پر جائیں لکھیں ہوشانہ ٹی وی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہر روز نئی پروگرامز ہوشانہ ٹی وی پہ آتے ہیں نئی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کی رسائی آپ تک با آسانی ہو سکے اور تمام ایسے بھائی بہن بیٹے جو ہیں ان سے میری غزارش ہے انڈرائیڈ موبائل جو استعمال کرتے ہیں کہ ابھی پلے سٹور پر جائیں لکھیں ہوشانہ ٹی وی اور ہمارے ایپ کو دونلوڈ کریں تاکہ جب آپ گھر سے باہر ہو راستے میں ہو سفر میں ہو یا اپنے کاروبار پہ ہو نوکری پہ ہو تو آپ بہاسانی خداون کے کلام سے جڑے رہ سکتے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویجن کے وسیلہ سے تو میری آپ سب سے ادارش ہے کہ اگر آپ دکھ میں ہیں تنگی میں مسئیبت میں پریشانی میں بیماری میں تو نیچے سکرین پہ نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ ابھی کال کریں اپنی دعا یا رکویسٹ درج کریں تاکہ آپ کے لئے ہر روز دعا کی جائے خدا مند آپ سب کو برکت دے گوڈ بلیس یو آل موسیقی